کیا ہوا جب کیرن پولارڈ کو امپائر نے چپ رہنے کو کہا تو انہوں نے موپر ٹی بھی لگا لی تو چلے آج آپ کو میچ میں نظر آنے والے کچھ ایسے ہی مزایا سین دکھاتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل اردو ڈیلی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دوستو سب سے پہلے اس بولر کا سٹائل چیک کریں جو کہ جون شینا بن کر بول کروا رہا ہے اس میچ میں آپ کو عدلے کا بدلہ دکھاتے ہیں اب اس اگلی ویڈیو میں یہ امپائر کو زیادہ ہی جلدی آؤٹ دے دے گا ابے ایسا کہاں ہوتا ہے کیوں رہے گائز اس طرح کا کیج بھی آپ پہلی بار دیکھو گے شاید اتنی خوشی تو کھلانیوں نے بھی نہ منائی ہو جتنی خوشی یہ عوام منانے آ جاتی ہے اب جیسے کہ پاکستان ورسی نویبیا کے ایک میچ میں آپ کو کچھ الگ طریقے کا سکون نکلتا ہوا نظر آئے گا اس اگلی ویڈیو میں یہ لڑکا اپنی مرضی کا فینڈر بن جاتا ہے دوستو کرکٹ میں یہ موقع بھی قسمت والوں کو ملا کرتا ہے یہ تو پکا آؤٹ ہے اسی طرح اگر خواتین امپائر کھڑی ہونے لگ جائیں تو ڈر کے مارے وہ کچھ ایسا ہی کریں گی تو رکو جرہ سبر کرو ویسے کیا گائز ایسی فیلڈنگ آپ نے پہلے کبھی دیکھی ہے اب جیسے کہ شداب خان کی شوٹ پر یہ بول اس فیلڈر کے پاس چلی جاتی ہے لیکن لگتا ہے کہ اس فیلڈر کے ہوش کہیں اور ہی گم تھے اس اگلی ویڈیو میں انڈیا ورسی ساؤتھ افریقہ کے ایک میچ کے دوران ایک سام بھی گراؤنڈ میں آ جاتا ہے اب ذرا اس بیٹسمن کے کام دیکھو جو کہ بیٹنگ کرنے تو چلا جاتا ہے لیکن اپنا بلہ ہی بھول جاتا ہے دوستو اب یہاں وکیٹ کیپر کو بول ہی دکھائی نہیں دیتی ویسے شداب خان کی پنجابی بھی سننے والی ہوتی ہے اب جیسے کہ پاکستانی کرکٹر افتخار احمد کے نعرے بھی سننے دوستو آپ نے وہ کہاوتوں سنی ہوں گی کہ آسمان سے گرہ اور خجور پر اٹکا وہ یہاں پر آ کر سچ ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں ہاری صرف شداب خان سے ایک سال پرانا بدرہ لے لیتے ہیں دوستو سب سے آخر میں ڈیویڈ گورنر کی جیبیں مہنگائی کی وجہ سے خالی ہوئی پڑی تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی میچے کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا اور ہماری انسلا افضائی کے لیے ہماری اتنی مہنے سے بنائی کی ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں